اس ویڈیو سے ہم یونٹ نمبر سیون شروع کرنے لگے ہیں جو کہ ہے فنڈامینٹل کانسپسٹ آف جیومیٹری جیومیٹری کے بنیادی تصورات فنڈامینٹل کانسپس آف جیومیٹری اس میں ٹاپک 7.1 ہے جس میں انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے جیومیٹری کا بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ جیومیٹری جو لفظ ہے نا وہ دو یونانی لفظوں سے ملکے بنا ہے ایک ہے جیو جس کا مطلب ہے کہ زمین ٹھیک ہے اور میٹران جس کا مطلب ہے پیمائش تو لفظ کی یہ جو کمپوزیشن ہے جیومیٹران لفظ جیومیٹری کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے کافی ساری ہمیں انفرمیشن ملتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر کس لیے وجود میں آئی کس لیے لوگوں نے اس کو سٹڈی کیا کس لیے اس کے بارے میں انہوں نے قوانین بنائے فارمولے بنائش تو نام بتاتا ہے کہ بسیکلی زمین سے مطلقہ مسئلہ مسائل حل کرنے کے لئے لوگوں نے اس کو اس فیلڈ کو یوں کہیں کہ ایجاد کیا تو بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی ابتداء مصر سے ہوئی جس میں درائے نیل میں جب توگیانی وغیر آتی تھی تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے زمین کی اثر انہوں نے تقسیم کرنی ہوتی تھی کہ اچھا بھئی یہ زمین اس کی ہے یہ اس کی ہے کچھ اس قسم کی مسئلہ مسائل ہوتے ہوں گے تو اس کے لئے پھر وہ انہوں نے کچھ قوانین بنائے کچھ اس سلسل میں ترقی کی اور صرف نہ صرف زمین کے بارے میں بلکہ جیومیٹری جو ہے وہ عام طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ صرف یہ ان شیپس کا نام ہے کہ جی ایک لائن ہے ایک پوائنٹ ہے ایک رے ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے سرکل ہے یہ ساری جو شیپس ہیں ایک ٹو ڈی میں ہے ایک فلیٹس پیج پہ جیسے آپ کے سامنے ایک صفحہ پڑھا صفحہ پیپ شیپس بنا دیں لیکن جیومیٹری کی بہت ساری ایڈوانس فرم سرپل کہ ایڈوانس نہیں کہنا چاہیے آپ کے سامنے لائف میں تھری ڈی میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک بال ہے اب میرے لئے یہ بنانا مشکل ہے تھری ڈی میں لیکن فرض کریں کہ یہ آپ بال ہے کھیلنے ایک فوٹبال ہے جیسے تو ایک 3 ڈی شیپ ہوتی ہے تو وہ بھی جیومیٹری کی شیپ ہے نا تو یہ سارے کی ساری چیزیں یہ بیسیکلی ہمارے ایڈوانس موجود ہیں ٹھیک ہے جیومیٹری کے تو شیپس ہیں وہ ساری ہماری ایڈوانس بہت ساری موجود ہیں میں بھی آپ کو ایک سلائیڈ شو دکھاؤں گا جس میں آپ کو شیپس کا پتا چلے گا لیکن جو ایسا فیلڈ ایسا سبچیکٹ ہے نا جیومیٹری اس کی جو ابتدا ہوئی تھی نا وہ بیسیکلی ان عام طور پر انہیں اس قسم کے مسئلے مسائل حل کرنے پڑھتے تھے کہ یہ زمین کا یہ کھیلتا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے ایسے کر کے یہاں آپ نے ایجپٹ کے پیرامیڈز وغیرہ دیکھے ہیں وہ بھی ایک 3 ڈی شیپس ہیں ان کے کہ وہ کس طرح ان کی مجیٹمنٹس کو کس طرح بنانا ہے کتنے بلوکس لگنے ہیں یہ ساری چیزیں جیومیٹری سے ہی نکلی تھی پرانے زمانے میں اچھا یہ دریاء بیہ رہے تو اس کی وہ ویٹھ کتنی ہے اس قسم کی چیزیں ساری جو ہے نا وہی پانی بیہ رہا ہے اس کے اندر نا تو یہ ساری چیزیں نا بسیکلی جیومیٹری کے جو کوانین تھے اصول تھے اللہ سے جو فارمولے بنے تھے ان کی مدد سے بنائی جاتی تھی تو یہ تو ہے اکڈیمک چیز لیکن جب آپ اسے ریل لائف سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جیومیٹریکل شیپس ٹھیک ہے نا وہ ساری کے ساری آپ کے عزتگید آپ کو ہر طرف نظر آتی ہیں تو میں آپ کو ایک سلائیڈ شو دکھاتا ہوں جس میں میں نے کچھ تصویریں وغیرہ کٹھی کی اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہاں کہاں وہ شیپس ہیں تو ہمارا جو یہ جو فیلڈ ہے نا جیومیٹریک کا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان شیپس کی چیزیں کیسے بنائی جائیں ان شیپس کو سمجھ کے ان سے ریلیٹڈ فارمولے لگا کے ان کو ریل لائف میں کیسے اپلائے کیا جائے جیسے مثال کے طور پر یہ ہے میں آپ کو انڈ میں ویسے کچھ مثالیں دوں گا جیسے یہ ایک کیوب ہے تو اگر ہم یہ پتا ہوگا کہ اس کی لینڈ فیٹ ہائٹ سے اس کے فارمولے سے ہم اس کا والیوم نکال سکتے ہیں تو پھر ہم اس والیوم کے فارمولے کو سمجھتے ہوئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں مثال دیوار بنانی ہے تو ہم اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کیوب لگیں گے دیوار اگر اتنی بڑی اتنی انچی بنانی ہے تو اس میں کتنے کیوب لگیں گے تو یہ ساری چیزیں جیومیٹری کی آپ کو جب تک سمجھ نہیں ہوگی اس کے فارمولوں کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں ہمارے ہاں دیسی سا کام ہوتا ہے نا اگر دیوار بنانی ہے تو چلو جی مستری کو کہہ دی اس نے فٹا فٹ انٹے رکھی اور دیوار بنانی شروع کر دی لیکن آپ نے بڑے بڑے پروجیکس پر کام کرنا نا تو آپ کو آپ کے سامنے کے لیمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے بتانی ہوتی ہے اپنے کسٹمر کو کہچھا بھی ہمیں اتنے روپوں میں آپ کو یہ دیوار یا یہ چیز یا بھی یہ بیلڈنگ بنا کے دیں گے تو پھر آپ بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں اچھا دی اس بیلڈنگ میں اتنی انچی دیواریں ہوں گی اتنے فلورز ہوں گے اتنے موٹے ہوں گے اتنے بتلے ہوں گے تو سب چیزیں کی کیلکولیشن ہوتی ہیں اس سے پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کتنا میٹیرل لگے گا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو اس طرح سائنٹیفک پیسز پہ اس کو سٹیڈی کرنا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے عام طور پہ ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی سائنس انوالو ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ ایک سلائیڈ شو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ اس چیز پہ ہے کہ ہمارے ایڈرگیٹ بہت ساری جیومیٹری کی شیپس ہیں جنہیں ہم آپ طور پہ اگنور کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہے کمپیوٹر آپ لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں موسٹر آپ یہ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے تو کمپیوٹر کی شیپ کے اندر دیکھیں کتنی جیومیٹرکل شیپس آتی ہیں جیسے یہ دیکھیں کہ ریکٹانگل ہے یہ ایک اور بڑی ریکٹانگل یہ اس کے اندر یہ ہے دیکھنگل ہے یہ ساری ریکٹانگل کی شیپ Business بنی ہی ہیں اب بکس پڑھتے ہیں اور دوسری بکس سائے بکس کو دیکھیں تو یہ ریکٹانگللر شیپ السلال کے پاس میں صرف اچھا تلا کے مکار ہوتے ہیں ان میں ریکٹانگللر شیپ کرتے ہیں کھڑکیوں کی ہے دروازی کی شیپ یہ گیٹ لگا ہے گھر میں پیچھے شیچے ہیں وہ ایک ریکٹینگلر شیپ میں ہیں یہ گیٹ ہے اس میں خوبصورتی سے کہہ ریکٹینگلر شیپ کو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر پیٹرن بنے ہوئے ہیں چھوٹی ریکٹینگلز ہیں یہ ریکٹینگلز انسٹیم ہوئی ہیں یہ جو پیلرز انسٹیم ہوئی ہیں یا کولنز کہہ لئے یہ بھی جیومیٹریکل شیپ ہے ہر چیز ایک جیومیٹریکل شیپ ہے یہ دیکھیں سائیکل چلاتے ہیں لوگ سائیکل کا ٹائر ہے وہ سرکل ایک شیپ ایک سرکلر شیپ ہے جیومیٹریکل شیپ ہے گاڑی ہے اس کا ٹائر سرکلر شیپ کا ایک جیومیٹریکل شیپ ہے اور یہ ساری ایون کے گاڑی کے اوپر کی جو شیپس ہیں نا یہ ساری کمپلیکس جیومیٹریکل شیپس ہیں لیکن جو بنیادی بنیادی جنہیں ہم چیزیں کہتے ہیں نا سرکل ریکٹینگل یہ وہ یہ بھی آپ کو لائف میں بہت نظر آتی ہیں چیوری لوگ پہنتے ہیں اس میں دیکھیں سرکلر پیٹرن استعمال ہوتے ہیں یہ کوئی بیز بی سی شکل ہے یہ سرکلر پیٹرن استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنے ترہ ترہ کے لائف سٹائل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس برکے میں یہ سارے پیٹرن استعمال ہوئے میں کچھ سرک ریکٹینگلر پیٹرن ہے پردہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اوورال یہ جو پیٹرن ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ ایک درمیان میں آپ سے فرض کریں کہ ایک آپ کے پاس ریکٹینگل ہے میں ٹرائ کرتا ہوں پینسل لکھنے کی اگر لکھا جائے اس کے اوپر یہ دیکھیں نیم رخل بات بن نہیں رہی مجھ سے لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریکٹینگل ہے درمیان میں اور سائٹوں پر دو ٹرائنگلز جوڑی ہوئی ہیں یہ اینک پینی خاتون اس کی شیپ ہے یہ بیس بھی سی ایک شیپ ہے وہی بھی ریکٹینگلر شیپ ہے یہ دیکھیں پانی کا پینے کے لیے گلاس ہے گلاس اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بلکل سرکولر شیپ کا نظر آئے گا دائرہ سا ہوگا اسی طرح یہ گلاس ہے اس کی اوپر سے شیپ دائرہ سا ہوگا یہ پائپ ہے یہ بھی ایک جیومیٹریکل شیپ ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوا کا سین کے وہ بارے بچے کھیلتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس پر گول سے ان کی شیپ ہوتی ہے یہ بھی ایک جیومیٹریکل شیپ ہے بہت سارے اور طرح کے گوبارے لمبے چھوٹے اس قسم کی یہ سب جیومیٹریکل شیپ ہیں جو آپ کو اپنی لائف میں نظر آتی ہیں یہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ ہے ریکٹینگلر شیپ ہے اس کے اندر بہت سارے پیٹرنز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک روپے کا نوٹ ہے ریکٹینگلر لیکن اس کے اندر یہ سرکلز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پولیگونل کہتے ہیں لیکن اس کی کتنے سائٹز ہیں اس کے مطابق اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کون سی ہے پھر یہ دیکھیں اندر پیٹرنز بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت سارے جیومیٹریکل شیپ بنی ہوتی ہیں جنہیں آپ ریال لائف میں دیکھتے ہیں اب جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو آپ کیسے لائف میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا بہت ہی بڑا سپیکٹرم ہے جس میں جیومیٹری جو نا وہ لائف میں استعمال ہوتی ہے ایک طرف بہت ہی سمپل سے سیدھے سادھے کام ہوتے ایک ہی طرف بہت ہی کمپلیکس سا قسم کے کام ہوتے ہیں سمپل کام ہوں میں میں آپ کو دو چار مثالیں دیتا ہوں جسے فرض کریں کہ آپ نے گھر کی یہ دیوار پینٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دو دیواریں پینٹ کرنی ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا پینٹ لگے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سچپ کر کے آپ جائیں پینٹ لے کے آئیں جتنا استعمال ہو جائے باقی جو بج ہے وہ ٹھاک ہے ڈبے واپس کر دیں یا کئی رکھتے ہیں سٹور میں لیکن جو اگر آپ اچھے طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے کرنا چاہیں گے اور اتنا ہی مٹیریل لانا چاہیں جتنا لگے گا تو آپ اس کی دیوار کی لمبائی چوڑائی یہ میر کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرض کریں ایک ہزار سکوئر فیٹ ہے میں اپنی طرح سے فرضی نمبر لے رہا ہوں تو بالٹی کے اوپر لکھا ہوگا یا آپ اسے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں جی کہ ایک بالٹی جو پینٹ ہوتا ہے نا ون باکس کہلیں کنٹینر کہلیں یا ون گیلن کہلیں لیٹسے کہ وہ پچیس سکوئر فیٹ کے لیے ہوتا ہے تو پھر آپ آپ اسے ڈیوائیڈ کر کے نکال سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے گیلن پینٹ چاہیے اسی طرح فرض کریں کہ آپ نے گھر میں کارپٹ بچھانا ہے یہ آپ کے گھر کا فرض ہے آپ اس پہ کارپٹ بچھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سائز بتانا ہوگا کہ کسی سائز کا کارپٹ چاہیے پورا تو آپ پھر کیا کریں گے اس کمرے کی ویٹھ اور لیندھ کو میر کریں گے یہ پانچ میٹر ہے یہ فرض کرے 8 میٹر ہے تو آپ اسے کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے 40 سکوئر میٹر ہمیں کارپٹ چاہیے تو پھر آپ اس کے مطابق آرڈر دیں گے یا اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں جا کے چوز کریں گے تو آپ کو پڑا چلے گا کہ فرض کریں کہ اتنا چھوڑا کارپٹ نہیں ہے تو اسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اچھا بھائی ایک پیس بڑائی اتنا پڑے گا اور اس کے بعد چھوٹے ہمیں اتنے پیس پڑیں گے یعنی کہ ہوتا ہے نا کارپٹ کا ایک رول ہوتا ہے تو اگر وہ رول فرض کرے 4 میٹر کہتا اچھا جی 4 میٹر اتنا آئے گا اتنا کور کرے گا باقی کے لیے ہمیں پھر کچھ اور پیس سے سا کارٹنا پڑے گا تو ساری کیلکولیشنز آپ جیومیٹر کی بیسس پہ کرتے ہیں اسی طرح کارپینٹر ہوتا ہے یعنی کہ جو بڑھائی ہوتا ہے وہ چیزیں بناتا ہے لکڑی کی کرسیاں میزیں وغیرہ تو ان میں دیکھیں بہت سارے انگلز استعمال ہوتے ہیں جیسے ایک ٹیبل پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے آپ موسٹر آپ بھی آپ کا کمپیوٹر یہاں پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ انگل نائنٹی کے انگل ہوتے ہیں جو کہ ٹیبل کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ بناتی ہیں اور بھی ترہ ترہ کی چیرز بغیرہ ہوتی ہیں جن میں می بھی کوئی 30 ڈگری کے انگل کوئی 60 ڈگری کے انگل استعمال ہو تو یہ ساری جیومیٹری کی شیپس ان کو سمجھنا ان کو استعمال کرنا فارمولے استعمال کرنا یہ سب ریال لائف کی اگزامپل ہیں اور اس سائٹ پہ جو کمپلیکس چیزیں آتی ہیں میں ان میں کہوں گا کہ جو کمپیوٹر گیمز ہوتی ہیں کمپیوٹر انیمیشن ہوتی ہیں یہ 3D جو سوفیر ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ڈیزائن کرنے کے لئے کیا کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن بڑی کمپلیکس سسم کی جیومیٹریکل شیپس کو یہ آویلیبل ہوتی ہیں آپشن سے آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں پھر یہ ساری ریسرچ میں جو یہ جینز وغیرہ کی ریسرچ ہوتی آپ کی جینز ہوتی ہیں آپ کے سیلز کے اندر ان کی جو موڈلنگ ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے پروٹین جینز وغیرہ ہوتی ہیں ترہ ترہ کی چیز یہ ساری جینز وغیرہ یہ مختلف قسم کی پھر ان کی امیجنگ کی جاتی ہے پھر آپ کی باڈی کے اندر سیلز کی امیجنگ کی جاتی ہے وہ آپ کی جسم کے اندر سے ترہ ترہ کی ریس گزارت ہے مشین ہوتی نا کہ مریض کو لٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سی ٹی سکین کی سکین یہ وہ اس قسم کی مشین ہے انسان اس کے اندر تلہ جاتا پھر مشین اس کو دیکھ لیتی اندر پھر تصویر بنا دیتی ہے کہ بھائی یہ انسان ہے اس کی ہڈی ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے تو جو ویوز گزرتی ہیں تو بھی کمپلیکس میتھمیٹیکل فنکشن ہوتے ہیں جو ان ویوز کے ریزلٹ کو لے کے اس کی کمپیوٹر کی موڈلنگ کرتے ہیں اور آپ کو کمپیوٹر سکرین کے اوپر یہ ساری چیزیں نظر آتی تو یہ بہت سارے کام کیا جاتے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے بک میں انہوں نے تھوڑی سی ہسٹری کی بات کی جس کے بارے میں شروع میں بات کی انہوں نے یوکلیڈ کلیدس کا ذکر کیا اس کی کسی بک کا بھی ذکر کیا تو اگر آپ لوگ زیادہ اس بتایا کہ میسوپوٹیمیا میرا خیالہ بابل کو کہتے ہیں نینواز دو تحزیبے تھی مصر کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے استعمال ہوئی وہاں سے چلی پھر انہوں نے آگے گریک کا ذکر کیا گریک نے اس میں بہت زیادہ کام کیا پھر انہوں نے آگے مسلمانوں کا کچھ لوگوں کا نام دیا امر خیام ابن الحیتم ناصر صاحب کافی سارے لوگ ہیں پھر اور جتنی تحزیبوں میں جس طرح ان پہ کام ہوا انہوں نے ذکر کیا ہوئی کمپلیکس کمپلیکس شیف کس قسم کی جیومیٹری ہوتی ہے یہ ساری کنٹیپرری یعنی موڈرن جو ساری چیزیں دیکھیں ساری جیومیٹریکل شیف کمپلیکس کے سامن جن سب کا ذکر کیا ہوا تو ہم میں سے جو انٹریسٹڈ ہوں تو اس آرٹیکل کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں تو یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا 7.1 کا اس کو میں یہاں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 7.1 شروع کریں گے اسلام علیکم